بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بلکل آسان سی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے آئی ہوں اور بہت ہی چٹ پٹی یا آپ دال کے ساتھ سائید میں فرائے وغیرہ کر کے دال وال کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں دہی والی مرچیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو بنا کر رکھ لیجئے اور بس آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے چلے اب ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیا کیا ڈالیں گے اور اس کو کس طریقے سے بنایں گے اور یہ بہت ہی آسان مرچیں ہیں اور آپ کو بہت اچھی لگیں گے جو لوگ تیز کھانے والے ہیں ان لوگوں کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی چلے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کی چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے دہی والی مرچیں بنانے کے لیے یہ میں نے ایک پاو مرچیں لے لی ہیں جس کو جنڈی میں نے تھوڑی تھوڑی سی کاٹ لی ہے اور اس کو اس طریقے سے میں نے چیرہ لگا لیا ہے اور تھوڑی سی بیچ بھی میں نے اس کے نکال لیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ تیز نہ ہو اور ہاف کپ ہم نے اس کے اندر دہی لے لیا ہے اب میں آپ کو اسپائسیز بتاتی ہوں اس کے اندر کیا کرد آئیں گے دہی ہم نے لے لیا ہے دہی کے اندر 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون سفیز زیرا جس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور بگار میں ہم 1.5 ٹی سپون سفیز زیرا اور تھوڑے سے کڑی پتے لیں گے اور آئل اس کے اندر 1.5 کف ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم مرچوں کے اندر اس دہی کو بھر لیں گے لیکن یہ اس طریقے سے ہم اس کو مرچوں کو اس طریقے سے کر کے اور اس میں ہم دہی ڈالتے جائیں گے تاکہ ہماری مرچیں بہت ہی اچھی سی ہو جائیں منہ آپ اس کو اس کے اندر ڈپ کر کے بھی تل سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے یہ زیادہ مزے دار ہو جائے گی اس طریقے سے کھولیے گا اور یہ دیکھیں یہ چمچ سے ہم نے اس طرح ڈال دیا اس میں دہی بہت مزے کی مرچیں بنیں گی اس طرح باسیسی طریقے سے ہم تمام مرچیں بنا لیتے ہیں جلدی بھر جاتی ہیں یہ دیکھیں نمت چیک کر لیجئے گا دہی میں نمت ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مرچوں میں بھر لیجئے گا اگر نمت آپ کو کم لگے تو آپ مزید نمت اس میں ایڈ کر دیجئے گا اسی طریقے سے ہم تمام مرچوں کو ہم نے بھر لیا ہے اب ہم اس کو بگارنے کے لیے چلتے ہیں اس کے اندر ہم نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ کڑی پتہ اور جیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر بس اسے ہمیں کالا نہیں کرنا ہے بگار کو یہ دیکھیں میں نے تمام مرچوں میں دہی بھر لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر ہمارا جو بچا ہوا دہی ہے پانچ مرچوں میں دہی بھر لیا ہے بہت مزید ہی ملتے بنتی ہے دہی بھرنے سے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں پانچ مرچوں میں بچا ہوا دہی ہے وہ بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں پھر جس کو بھی ایک منٹ ہی ہوا ہے ہماری ملچوں کو یہ تلنا شروع ہو گئی ہے اس کے اندر ہم دہی بھی ساتھ ہی آٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ نہ گل جائیں ہماری ملچے تو ہم اس کو پانچ مرچ کے لیے نہیں بس صرف ایک منٹ ہم نے اس کو کور کیا تھا اور پھر ہم نے اس کا ڈھکن کھول دیا اور یہ جو ہمارا دہی بچا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہی بچاتا ہے میرے ملچوں میں کافی سارا سارا بھڑ دیا ہے پالی نہیں ڈالیے گا اس کے اندر تمام بھڑیں اس میں آ گیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ ہماری ملچے بھی گل جائیں دہی ہمیشہ آنچ ہلکی کر کے ڈالا کریں تاکہ ہمارا دہی پھٹے نہ بس اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دہی بھی اس میں آٹ کر دیا اور آنچ ہم اس کی کم کر دیں گے تاکہ ہماری ملچے بھی اچھی سی فرائے بھی جائیں اور گل بھی جائیں بس اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں دہی بھائی ملچیں دہی بھائی ملچیں اچھی سی فرائے ہو گئی ہیں اس کو ہم نے پانچ منٹ نہیں پورا پندرہ منٹ چھولے پر رکھائیں تو یہ ہماری ملچیں اب گل گئی ہیں اب ہم اس کو رکھ دیں گے یہ دال وال کے ساتھ بہت سے لوگ چٹپٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے بہترین ہیں چٹپٹی ملچیں بہت مزیدار اس کو دوسری دن کھائیں گے تو زیادہ مزے آئے گا اب ہم اس کو دیش آؤٹ کر دکھاتے ہیں دیکھیں فرینڈس یہ ہماری فرائے ملچیں تیار ہو گئی ہیں اس کو میں نے ایک پاو ملچیں اور ایک پاو دہیں دہیں کے اندر بنایا ہے اب آپ اس کو دوسری دن کھائیں گے تو اس میں آپ کو بہت ہی اچھا مزا آئے گا اور یہ کی کھٹی دال کے ساتھ ملچیں بہت مزیدار کر سکتے ہیں بہت مزیدار کر سکتے ہیں ایک کم تیز ہوتی ہے اور ایک پون تیز ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ملچیں دیکھ کے لائیے گا ویسے جو لوگ چٹ پٹا کھانے کے شوقین ہیں دال وال کے ساتھ ملچیں تو ان لوگوں کو میری یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور آپ لوگ اس میں آئیل اس لیے زیادہ ڈالتے ہیں کہ آپ جار میں بھر کے اس کو رکھ لیں اور جب دل کرے آپ کھائیں یہ خراب نہیں ہوتی کیونکہ آئیل زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ فریج میں ہی رکھیں کیونکہ گرمی بہت ہے کھانے سے تھوڑے در پہلے آپ نکال لیجئے گا بس آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے میری یہ ریسیپی کو اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور بس اپنا بہت سا خیال لکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ